میں کسی شخصیت کا نام لینا یہاں پہ درست نہیں زمانتا مگر میں آپ کو اگر شخصیتوں کے نام لے کر بتاؤ تو مولانا کلیم صدی کی ساباج کا ہے سلاگوں کے پیچھے کیوں دعوت کے فریضے کو لے کے چلے ڈاکٹر زاکرنا ایک ساباج کا ہے وطن چھوڑنا پڑا کیوں دعوت کا فریض آتا اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو واپس نہیں مانگ رہے ہم جیسی بدکار بدتیزیب سنتوں کو کچننے والی امت اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں منی امت کے شفاعت کے لئے جہنم سے نجات کے لئے میں اللہ سے انشاءاللہ یہ دعا سے درخواست کروں گا دراصل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم نے سنت کو کیا سمجھائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم کن چیزوں میں لے رہے ایک لباس میں لیں گے یا کچھ نمازیں پڑھ لیے اور اس کو سنت کا نام دے رہا حالانکہ ہماری مال کی کمائی ہم تحقیق نہیں کر رہے کہ حرامے کے حالالے ہمارے زندگی ہمارے اخلاق گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے کہ باہر تو بہت لوگوں تعریف کرتے لیکن بیوی جو ہے دم گھٹ رہی ہے گھر میں اتنا ظلم کر رہا ہے بیویوں پر ماں کی خدمت نہیں کر رہا باہر بڑا نیک بن رہا ہے زائر بن رہا ہے یہ چیزیں ہم گوڑ نہیں کرتے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیزوں پر محنت کرتے تھے بچوں کے ایسی مثالیں دے دے کے سمجھائے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا اور میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں سے ہوں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہن فتح کرتے تھے اور سب سے بڑی سنت تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک ہمیں جو کہا ایک تو پہلے ہم سیٹسفی ہو گئے ہمارے علاوہ ایک تو ہم ہمارے عقیدے کو صحیح سمجھتے اپنے آپ کو صحیح سمجھتے اور ہمارے علاوہ ہم سب کو غلط سمجھتے لیکن ہم کبھی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے اسلام کی وہ گہروں تک ہم پہنچا سکے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پیچھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم مزاج تھے کہ اپنے بول سے سمجھایا کرتے تھے اور لوگوں کی ذہن فتح کرتے تھے انسان جو ہے تلوار کے زور پہ اسلام میں نہیں آئے گا جب اس کا دل فتح ہوگا حضرت عمر کا دل فتح ہوا کہ بہن کو میں اتنا مار رہا ہوں بہنوی کو اتنا مار رہا ہوں مگر یہ چیلی لوگ چھوڑ رہے ہیں کیا ہے دل فتح ہو گیا اسلام میں آ رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے اور حضرت خالد کے بھائی بہت پکے مسلمان تھے وہ اللہ کی نبی کے صوبت میں تھے اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ نے وہاں پر ان کے بھائی کو بتایا کہ خالد تک میرا پیغام پچاؤ کہ خالد جیسا اتنا سمجھدار انسان کفاروں کی صف میں کیا کر رہا ہے اب اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ یہ بات ان کا بھائی لے کے خالد کے پاس گئے ہیں اور جب خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ وقت کا نبی تیرے بارے میں حیث کر کہ خالد جیسا سمجھدار شخص کفاروں کی شف میں کیا کر رہے تو وہ تُوڑا ریورس ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے اور شہادت دے دیئے کہ ایمان لے کیا ہے وہی ہم کو ایک مسلمان آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہن کیسا اللہ کی نبی فتح کرتے کہ اللہ کی نبی مجھے زینہ کی اجازت دے دو اللہ کی نبی نے کیا فرما اس کو کسی بات کر رہا ہے حد لگاتے تیرے پر کوئی بات نہیں زہن فتح کیا کہ تُو چاہے گا تیری ماں کے ساتھ کوئی زینہ کرے تیری بہن کے ساتھ کوئی زینہ کرے تیرے اقربہ کے ساتھ کوئی زینہ کرے زہن فتح ہو گیا فوراں دل مائل ہو جاتا ہے یہ اللہ کی نبی کی بہت بڑی سنت تھی اور یہی لگاؤ منافق جو عبداللہ بن عبید تھا مرتے دم تک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی معاملہ کرتے رہے کہ کاش وہ ادھر آ جائے یہاں تک کہ اتنا نرمی کا معاملہ کیا ہے کہ جب عبداللہ بن عبید مرا ہے اور ان کے بیٹے جو پکے صحابی تھے وہ آئے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا کہ اللہ کی نبی آپ اپنا کرتا مبارک دے دو میرے والد کو جو دفنان ہے کچھ کفن ہے نہیں حضرت عمر بڑے اس وقت غصے میں تھے اللہ کی نبی تم نے کیوں دیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا اور فرما کہ عمر میرا کرتا اس کو اللہ کی عذاب سے بچانے والا نہیں ہے لیکن چونکہ وہ صحابی تھے جن مانگنے آئے تھے تو ان کی ذہن فتح کرنے کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی یہ محبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے تھی دین کی نزبت پر نے دنیا کی نزبت کی بات کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں جو فکر اور جو گم اور جو تقلیف اس امت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ہے ویسی تقلیف کسی اور نبی نے نہیں صحیح ہے ہر نبی نے بہت تقلیف صحیح ہے ہر نبی ستایا گیا لیکن جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ستایا گیا اس کی مثال یہ ہے کہ میں مطلب بزرگانی دین بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے استاد لوگ بھی کہ کسی نے تمہارے پیٹ پر بہت زور کا مارا تمہیں بہت تقلیف ہو لیکن وہی تمہارے آخ میں کسی نے مارا تو تمہیں تقلیف زیادہ ہوئیں گے آخ میں لگنے کے وجہ سے تو ہمارے نبی کا معاملہ تھی ہے کہ دوسرے نبیوں کو بھی بہت ستایا گیا لیکن ہمارے نبی کو بہت زیادہ الگ الگ ویسے ستایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے جو وفات پا گئے تھے جن کا نام تھا ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پر بڑا گم اور رنج ہوا لیکن صبر سے کام لیا تو صحابہ اجمائن نے اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دیئے ہے جب ابراہیم کا گم آپ کو اتنا ستاتا ہے تو کیوں نہ آپ اللہ سے ابراہیم کو واپس مانگیں دیکھو یہاں پر ہم سب آئیت ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے مجھے نوازا ہے فات بھائی کو نوازا ہے باپ کیا ہے تم بھی جانتے ہو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن باپ جو بنا ہے وہ جانتا ہے وہ اللہ ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھو ہم کیا ہمیں اگر ایسا ایک ٹیس میں دالا گیا اپورچنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم مانگ لے اور مل جائے تو ہم کیا کریں میں گارنٹی دیتا ہر کوئی بولیں گا کہ مجھے میرا بیٹا واپس لیکن قربہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ دعا میری امت کے لئے آخرت میں رکھی ہے اللہ ہوا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دیا ہے جس کے مانگنے پر فوراں قبول ہوں گی اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو واپس نہیں مانگ رہے ہم جیسی بدکار بدتیذیب سنتوں کو کچننے والی امت اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں منی امت کی شفاعت کے لئے جہنم سے نجات کے لئے میں اللہ سے انشاءاللہ دعا سے درخواست کروں گا تو مجھے بتاؤ کہ کیا مرتبہ ہے ہمارے نبی کا اور کیا ہم ان کے سچ میں فالوورز ہیں ہم ان کے فالوورز نہیں ہم فین ہیں ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے کسی نے کسی کے کوئی جرسی پینا ہے اس کا فین ہے تو اسی طرح ہم اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فین ہیں ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں ہاں وہ سنت پر عمل کریں گے جو ہمیں ہمارے ایک ریشو کے اندر ہے ہمارے ڈائرے میں ہے یا پھر ہمیں وہ سوٹ ہوتی ہے ادھر وائس دوسری سنت سے تو ہم ایسا قطرات ہے اللہ اقبر بلکم سنت کرے وہ سنت نفر سوڑی ہے اللہ مری فاظت فرمائے